اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین و جعلی لسان صدق فی الاخرین و جعلنی من ورثت جنت النعیم اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا حکم یہاں پر جو کہا ربی حبلی حکماؤں حکم سے مراد مفسرین نے کہا کہ یہ علم و فہم قوت فیصلہ یا نبوت و رسالت یا اللہ کے خدود و احکام کی معارفت ہے یعنی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز یا کچھ چیزوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کی تعریف اور اس کی حمد و سنہ اور اس کی گونا گو نعمتوں کو بیان کر چکے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے رب سے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ کہا اے میرے رب مجھے علم و فہم میں کمال عطا فرما اور انبیاء کی طرح عمل صالح کی توفیق دے اور جنت میں ان کا مجھے ساتھی بنا دے دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مجھے اور آپ کو یاد کر کے مجھے اور آپ کو بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں جو ہے نیک لوگوں کا ساتھی بنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھ اور دوسروں کے لیے خیر کا نمونہ بنا دے خیر کی ایک مثال بنا دے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لی جس کے نتیجے میں تمام عدیان والے آج بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے رب سے دعا میں یہ بھی کہا کہ میرے رب مجھے بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارض بنا دے یعنی ان میں سے بنا جنہیں تو بغیر محنت و مشقت کے جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں سے بنائے جیسے انسان کو وراثت بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح سے جنت مجھے بغیر محنت و مشقت کے مل جائے جن لوگوں کو ملنے والی ہے اسے لوگوں میں تو مجھے شامل فرما اور حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس میں والد کے لئے دعا تھی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس حکم سے پہلے کی تھی کہ یہ آیت جب ناضل ہوئی اس سے پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی لئے مغفرت کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے تھے قبر سے اٹھائے جانے کی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ قبر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے دیکھیں قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو ان کی کیا حالات ہوں گے کیسے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے کس سیچویشن میں کس حالت میں اٹھائے جائیں گے وڑما کہتے ہیں قبروں سے اٹھتے وقت لوگوں کی حالت تمام لوگ نہایت ہی گبراہت کی حالت میں ہوں گے بہت تیزی سے قبروں سے اٹھیں گے جو کوئی جیسے فوت ہوا جیسے اس کا انتقال ہوا ویسے ہی اٹھایا جائے گا اگر کوئی سمندر میں غرق ہو کر کے مرا تو ایسے ہی سمندر ہی سے اس کو اٹھایا جائے گا اگر کوئی مٹی میں دب کر کے مرا تو اسے مٹھی سے اٹھایا جائے گا اگر کسی کو جانور یا پرندوں نے کھا لیا تو اسے پرندوں کے پیٹوں سے اکھٹا کیا جائے گا جبکہ شہدہ کو ان کے زخموں سمیت اٹھایا جائے گا جبکہ نیک لوگ اچھی حالت میں اور برے لوگ انتہائی سخت حالت میں اٹھائے جائیں گے سب لوگ بغیر لباس کے ننگے بدن ننگے پاؤ بغیر خطنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے چند اس کی جو ذکر ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ینفخ فی السوری ففزیع من فی السماواتی ومن فی الارضی اللہ من شاء اللہ کہ جس دن سور پھوکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمینوں والے گھبراہٹ یعنی گھبرا کر کے اٹھیں گے مگر جسے اللہ رب العالمین چاہے اور سارے کے سارے عاجز وپست ہو کر اس کے سامنے حادیر ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا یوبعفو کل عبد علی ممات علی کہ ہر بندہ اس عقیدے پر اٹھایا جائے گا جس عقیدے پر وہ مرا تھا جس حالت میں وہ مرا تھا حتیٰ کہ وہ روایات یاد کی جس میں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ اہد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے اور آپ کا جسم زمین پر پڑا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا مصلح کیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی اگر ان کے جو درد کا احساس نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کو وہیں چھوڑ دیتا اور انہیں چرین پرین جو ہے کھاتے اور کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین انہیں انہی کے پیٹوں سے پیدا کرتا انہی کے پیٹوں سے نکالتا اور انہیں زندہ کرتا اللہ اکبر انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی کچھ حدیث ہے کہ کس طرح ہوں گے جسم کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے دروس میں دیکھیں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جھوڑے رہے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی باتیں سنتے رہیں انشاءاللہ اس پر عمل کرتے رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں